اعوذ باللہ من الشیق والراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قلام مسئول صابری المخدم دوا خانہ فون نمبر 0309655265 جی آج ہم بنانے لگے ہیں جو گھٹنوں کے اندر جیلی ختم ہو جاتی ہے مومنٹ کرتے ہیں رگڑ پڑتی ہے آواز آتی ہے درد ہوتی ہے پٹھے بریک ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ فارمولا بنانے لگے ہیں یہ فارمولا ہماری اس کتاب میں بھی ہے حکمت کا نچوڑ میں تھوڑی سی کمی بیشی کی ہے یہ حکیم شاہد صاحب کا فارمولا تھا اور ماشاءاللہ اب ہم فارمولا تیار کرنے لگے ہیں سب سے پہلے یہ رائل جالی مگانی ہے ایک ہوتا چھتہ ہوتا ہے چھتے کے اندر رائل جالی ہوتی ہے جہاں ان کو اس کے بچوں کو خراک جاتی ہے یہ مگانی ہے آپ نے ایک پاؤ یہ لینی ہے اور آپ نے یہ فل فل دراز لینی ہے مگیں پپلی بھی اس کو کہتے ہیں یہ سو گرام لینی ہے آپ نے آپ نے گرم پانی سے اس کو صاف کر لینا ہے دو تین دفعہ مثلا بہت زیادہ گرم پانی نہ ہو ورنہ اس کی موم نکل جائے گی گرم پانی سے صاف کر کے اس کو آپ نے اچھی طرح کوٹنا ہے اس کو لیڑا پپلی کو لیڑا خل کرنا ہے ایسے خل کرنا کہ یہ سفید ہو جائے مشلے گبار ہو جائے ٹھیک ہے پھر ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے اور کٹائی کرنی ہے کم سے کم اس لیے کٹائی کرنی ہے آپ نے چھ گھنٹے اور اس میں آپ نے ایک تولہ شنگرف جو ہم نے تیار کی ہے اور ایک تولہ جو شنگرف تیار کی ہے اور ہم نے یہ زافران اس میں شامل کرنا ہے اگر آپ نے پاو پاو بنا رہے تھے ایک تولہ زافران شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کٹائی کرنے کا بعد اس کی گولیاں بنا رہے نہیں ہیں یہ گولی کی سیز ہوگا کالی میرچ سے تھوڑا سا بڑا ٹھیک ہے مریض کا بی پی چیک کرنا ہے مریض کے دوسرے معاملات دیکھنے ہیں کہ اس کو سانس وگراتے نہیں چڑھتا اور کمزوریاں وگرہ نہیں ہیں اگر دوسری کمزوریاں ہیں پہلے اس کو وہ کبر کرنی ہیں پھر یہ دینی ہے انشاءاللہ پندرہ دن میں آپ کے مریض کی جو اڑتے بیٹھتے کہتا ہے درد ہوتی ہے کچاؤ ہوتا ہے یہاں مثلا سوجش ہو جاتی ہے ہر چیز بہتر ہو جائی جو اللہ پاک نے جیلی لگائی ہوتی ہے نا گھٹنوں کے اندر یہ وہ جیلی پہلے کرتی ہے یہ کتاب میں ہمارے فارمولا بھی ہے اور جو ہم نے شباب کے نام سے دیئے تھی وہ ہماری حکمت کا نچوڑ جو اس میں یہ ہے اور جو ہمارے امراض مردانہ میں ہیں وہ ہم نے گھٹنوں کے لیے دیئی تھی ایک شباب کے نام سے اس میں فارمولا ہے یہ دونوں فارمولا اس میں کٹھے کرتے ہیں اور اس مریض کو اگر فالج ہوا ہو لکوا ہوا ہو یا مثلا زائشہ ہو اس مریض کو اگر تو اس کے لیے یہ ہم ورکیا اور جو انشادر جو تیار کیا تھا اس کو یہ دیتے ہیں صرف ایک چاوال خراق اور یہ مالش ہے یہ مالش دیتے ہیں گھٹنوں کے نیچے اور اوپر کرنی ہوتی ہے یہ پورا کورس ہوتا ہے یہ ہے کہ ایک مہینہ جو کالے گا اس کے جو گھٹنوں کا مسئلہ ہے جو مثلا ارتے بیٹھتے کموڑ استعمال کرتے ہیں یا چیر کے لاوہ بیٹھ نہیں سکتے ان کے لیے یہ بیسٹ ہے اور پٹھوں کے لیے موروں کے لیے یہ فارمولا بہت زبردست ہے آپ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا یہ زبردست چیز ہے دوبارہ پھر نوٹ فرمالیں پائیا یہ لینا ہے ریال جیلی لینی ہے ایک پاؤ یہ پپلی لینی ہے ایک طولہ زافرہ لینی ہے ایک طولہ گو لینی ہے شنگرف جو ہم نے تیار کی کسی بھی چیز میں تیار کر لیں ایک طولہ وہ لینی ہے کٹائی اس کی جو ہے صرف اگر آپ نے چھے گھنٹے کٹائی کر لی تو سمجھ لو آپ کی یہ گولی زبردست بن جائے گی یہ ہمارے پاس تیار بھی ہوتی ہیں اور اگر آپ خود تیار کرنا چاہئے آپ کو میں نے فارملہ بتا دیا ہے گاؤں گرہ میں چھوڑے شہد کا چتہ لگا ہوتا ہے اس میں سے ریال جیلی نکال کے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں دعا میں جا رکھنا حکیم دلام حصول صابری المخدم دعا خانہ اگر اس مریض کو پہلے فالج ہوا ہو یا پتھے بہت زیادہ کمزور ہو اس کو یہ ورکیا اور نشادہ جو ہم نے تیار کیا پہلے ویڈیو لگائی تین چار ویڈیو پہلے وہ لگائی ہوئی ہے یہ دینا ہے اور یہ مالش کا تیل ہے یہ دینا ہے اوپر نیچے مالش کرنے ہی ہے یہ سات کسم سات آر کسم کا تیل ہے اس نے مشلی کا تیل ہوتا ہے دوسری جو ہم نے ساری جڑی بھوٹیاں ڈال کے جو تیل بنائی تھا ویڈیو لگی ہوئی ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم